لیکن عمران خان پور عظم تھے کہتے مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے ہمارے جو پاکستان آٹھ فروری کا ہے وہ خود ہی نکلیں گے ناظرین جیسے جیسے آٹھ ستمبر کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے عمران خان پر نتنئی پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں عمران خان کے لیے ڈیالا جل میں تائنہ سارا عملہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے ڈیپٹی سوبرینن کے علاوہ دیگر عملہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں اب خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان سے مبینہ طور پر بتمیزی بھی کی جا رہی ہے ایک ڈی ایس پی کے حوالے سے خبریں آئی ہیں جبکہ علیمہ خان نے بھی اس کے حوالے سے ٹوئٹ کر دیا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرات لہا گئیں اس لیے میں کچھ ٹرینڈز بھی ٹوٹر پر ٹوپ ٹرینڈ کر رہے ہیں جبکہ آپ کو یہاں ہم مناظر میں دکھائیں گے کہ رات گئے اڈیالا جل میں سناٹا ہے اور علیمہ خان اس کے حوالے سے کہتی ہیں کہ اب آٹھ ستمبر آخری تاریخ ہے کیونکہ عمران خان دلیئر شخص ہے وہ کبھی بھی اپنے لیے کال نہیں دے گا جبکہ عوام کو اس مرتبہ اب خود نکل رہا ہوگا اور یہ شاید عمران خان کی اڈیالا جل سے آخری کال ہو سکتی ہے آپ کو پوری ویڈیو میں علیمہ خان کی بات بھی سنائیں گے لیکن وہی بات کے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لازمی سے اس کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگھا کیا کریں اور یہ بھی بتایا کریں کہ کیا واقعی آپ عمران خان کے سپورٹر ہیں کے بھی یا نہیں لیکن عمران خان پور عظم تھے کہتے ہیں مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے ہمارے جو پاکستان آٹھ فروری کا ہے وہ خود ہی نکلیں گے فرق نہیں پڑتا اگر انتظام نہیں بھی ہوگا لوگ انشاءاللہ خود ہی آ جائیں گے آٹھ سپٹیمبر کو کیونکہ میں نے خود اس کی پول دیا مجھے پتہ ہے